بدمت تہذیب کے ماننے والے لوگ مختلف ممالک سے آج بھی اس مقام پر عبادت کے لیے آتے ہیں 1937 میں وجود میں آنے والا زلہ مردان خیبر پختنخواہ کا بہت پرانا زلہ ہے زمانہ قدیم سے یہ زلہ ایک ذریع علاقہ رہا ہے یہاں مختلف فصلے اکتی ہے جس میں گنہ، تمباکو اور مختلف میواجات مشہور ہیں تحصیل سوابی الگ ہونے پر زلہ مردان صرف دو تحصیلوں مردان اور تخت بہائی پر مشتمل رہ گیا زلہ مردان میں بدمت مذہب کے بڑے آثار قدیمہ تخت بہائی اور جمالگڑے میں پائے جاتے ہیں جس کے دیکھنے کے لیے پورے پاکستان سے ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں تخت بہائی کندرات بدمت کی قدیم تہذیب و تمدن اور ترزی رہائش کے بارے میں نہائیت مفصل معلومات و شواہد فراہم کرتا ہے تخت بہائی کی بنیاد ایک قدیم قصے کی باقیات پر رکھی گئی تھی وہ باقیات آج بھی امدہ حالت میں دیکھنے والوں کے لیے آگاہی اور علم کی فراہمی کا ذریعہ ہے یہاں آئے جانے والے قدیم زمانے کے سکھوں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں بدمت اور ہندو نسل کے لوگ آباد تھے یہاں کی تعمیر کی گئی عمارتیں جو راہبوں کے لیے بنوائی گئی تھی ہر لحاظ سے تمام تر ضروریات زندگی سے عراستہ تھی پہلی مرتبہ تخت بہائی کی تاریخی حیثیت کی طرف توجہ تارسو چتیس میں پرانسیسی آفیسر جنرل کوٹ نے مبزول کرائی تھی جبکہ تحقیق اور قدائی کا کام تارسو باؤن میں گروہ کیا گیا تھا تخت بہائی کندرہ ایک پہاڑی اور سطح سمندر سے تقریباً اٹارسو فٹ کی بلندی پر واقع ہے السلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں تخبہ کندرہات میں یہ تخبہ شہر سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے پشاور سے اگر آپ آئیں گے تو تقریباً اسی کلومیٹر کا فاصلہ ہے مردان سے یہ پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اگر آپ سوات یا چکدرہ والی سائٹ سے آتے ہیں تو وہاں سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے تخبہ شہر ایک قدیم شہر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تخبہ کا مطلب پانی کا تخت یا چشمے والا تخت اور اسی طرح بائیوں کا تخت اس سے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے جو تخبہ کے کندرہات ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ شہر اور یہ جو تخبہ کے کندرہات ہیں یہ تقریباً دو ہزار سال پرانے اور قبل مسیح سے بھی اس کا تعلق ہے بتمت زیب اور تمدن تا تو اس میں اس کا بہت ہی ایک نمائی کردار رہا ہے ہم جاتے ہیں اس میں بہت سارے سٹوپاز اور مختلف جگہ ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے ہیں اس مقام کو انیس سو اسی میں یونسکو نے عالمی سقاپتی ورثہ قرار دیا تھا دو ہزار سال سے زیادہ پرانی ان عمارتوں کی دیواروں میں ہوا کی عمدرفت کے لیے روشندان اور رات میں تیل کے چراغ روشن کرنے کے لیے طاقے بھی بنائی گئی تھی ایٹین فیفٹی ٹو میں کھدائی کے دوران یہاں جو چیزیں دریافت کی گئی ہے ان میں زیادہ تر بدمت کی چیزیں ہیں جس میں عبادت گاہے عبادت گاہوں کے کلے سہن جلسہ گاہے بڑے بڑے مجسمیں اور مجسموں کے نقش و نگار مزین بلند و بالا دیوار شامل ہیں بدمت تہذیب کے ماننے والے لوگ مختلف ممالک سے آج بھی اس مقام پر عبادت کے لیے آتے ہیں اچھا گائز آپ کو بتائے تخبائی کندرات جو ہے یہ ایک پہاڑی پہ واقع ہے یہاں تخبائی کی جو زمین ہے یہ بہت زرخیز زمین ہے یہاں پہ گندم اور گنا اور اسی طرح طریقے سے مختلف فصلے جو ہے نا وہ یہاں پہ اگتی ہے اچھا یہاں کے جو قریبی بستیاں ہے اس میں لنخوڑ شیرگڑ چار سدہ سیری بالول اور باقی بھی بہت سارے علاقے ہیں اس کے اردگرد موسیقی موسیقی